بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج یہ ٹومیٹو پلانٹ کا تھرڈ پارٹ ہے تو یہ میں نے نائن سپٹمبر کو لگائے تھے اس کے سیڈز اور یہ ابھی دو پلانٹس میں وہ میں نے لے لیے یہ تقریباً فور انچ کے پارٹ میں لگے ہوئے اور ان کو میں ابھی تھوڑے بڑے پارٹ کے اندر میں ٹرانس پلانٹ کروں گی تو تقریباً ایک تھوڑا سائز سے بڑا ہے ایک تھوڑا سائز میں بڑا ہے اور ایک تھوڑا س چھوٹا ہے ان میں سے ایک جو ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ جو بھل مٹی ہوتی ہے یہ بھل مٹی جو کہ نرسریسے ہیزیلی مل جاتی ہے weel draining سائل ہوتی ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دونوں کو میں اسی مٹی میں لگاؤں گی لیکن ایک کے اندر میں کچھ زیادہ چیزیں ایڈ کروں گی اور ایک کے اندر صرف میں کاؤڈنگ کمپوسٹ ڈالوں گی تو یہ میرے پاس ہے کوکوپیٹ اور ساتھ میں ورمی کمپوسٹ تو ایک پلانٹ جو ہے اس کو میں کوکوپیٹ ورمی کمپوسٹ اور ساتھ میں نیم کیک اور ساتھ میں بون میل یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس میں لگاؤں گی اور ایک کو جسٹ میں بھل مٹی میں اور کاؤڈنگ کمپوسٹ میں لگاؤں گی اور پھر میں دونوں کا کمپیئر کروں گی کہ کس کا ریزولٹ جو ہے وچھا رہا ہے یہ میرے پاس نیم کی ایک پاوڈر ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوئے پروٹیکٹ پلانٹ روٹس اینڈ انہینس گروت اس کی گروت کو بڑھاتا ہے یہ ایسا انٹی فنگل بھی یوز ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہوئے کہ ون ٹو ٹیبل سپونز رہے ہیں وہ آپ ایک ایوریج سائز پاٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ ایٹ انچ کا میں پاٹ لوں گی تو پھر اس میں میں دیکھتے ہیں بھی پہلے میں ایک پاٹ کے لیے تیار کر لیتی ہوں اس میں یہ دیکھئے یہ بان میل ہے یہ دو ففٹی گرام ہے جو کہ مجھے سوری فائف انڈر گرام ہے اور مجھے ملا ہے دو ففٹی روپیز کا تو اس کو میں اس میں اس کو بھی ایڈ کروں گی اس میں فوس فورس ہوتی ہے کافی کونٹیٹی میں اس کے علاوہ کیلشیم ہوتی ہے یہ جو ٹیماتر بغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں یہ ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اب یہ تقریباً تین سے چار یہ چھوٹے والے پاٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بھل مٹی کے تقریباً چار پاٹ میں نے اس میں ڈالے ہیں اور یہ تین ہو گئے اور یہ چار بھل مٹی آپ کو نرشری سے مل سائے گی اور میں اپنے پلانٹس میں یہی ہی use کرتی ہوں اس میں بہت اچھی ان کی روٹس سویلپ ہوتی ہیں تو اس لیے میں یہی use کرتی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چکنی مٹی ہے تو آپ اس میں سینڈ جو ہے وہ ایڈ کر کے تو آپ اس کو اچھا بنا سکتے ہیں تو اس میں جو بھی ہیں تھوڑی stones بغیرہ ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں اور اس کو ہاتھ سے ہی ہوں مثلا کہ آپ نے بری کر لینا ہے اب جو ہے اس کے اندر میں ایڈ کر لیتی ہوں کوکو پیٹ یہ تقریباً یہ والے دو کپ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ کوکو پیٹ کا یہ فائدہ ہوگا برمی کمپوزٹ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ بھی تقریباً میں ایک یہ والا کپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑی اس میں نائٹروجن تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی ہے اس لیے بہت زیادہ نائی میں ایڈ کروں گی ایک کپ اس میں ایڈ کروں گی یہ اس میں کوئی سیڈ جرمنیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نیم کی ایک پاودر جو ہے یہ میں ون این ہاف یہ والا جو ہے سپون یہ والا ایک پورا چمچ اور تھوڑا سوپر ڈال دوں گی بس اتنا سا تو یہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ ایزا انٹی فنگل کام کرے گا اس کے علاوہ جو ہے روٹس کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو یہ سالو کرتا ہے اس کے علاوہ بون میل جو ہے اس میں فوس فورس ہوتی ہے کافی کونٹیٹی میں اور ساتھ میں اس میں کیلشن بھی ہوتی ہے نائٹروجن اس میں تھوڑی کم کونٹیٹی میں ہوتی ہے اس کا میں تقریباً دو چمچ اس میں میں ڈالوں گی اس کے ٹمارٹر کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ اس کے نیچے ایک وہ اس کے ٹمارٹر نیچے تھوڑا گلتے ہیں اور وہ کیلشن کی کمی کی وراثی ہوتا ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کروں گی تو اس سے ہی ہوگا کہ اس پرابلم سے بچ جائیں گے تو ابھی میں اس میں یہ دو ایڈ ویسے میں اپنے ٹمارٹر کے پلانٹ میں بون میل ایڈ نہیں کرتی پہلے میں اس کے اندر ایگ شیلز جو ہوتا ہے اس کا پاورڈر میں یوز کرتی تھی لیکن ابھی فرس ٹائم ہے یہ بون میل کا ٹمارٹر کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں اس میں اور کچھ بھی آئیڈ نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہ بون میل ہے بلکل یہ پاورڈری فارم میں بون میل جو ہے وہ تھوڑا آپ کو دردرہ سا موٹا سا بھی ملتا ہے تو مجھے یہ ملا تھا بلکل باریک پاورڈر والا تو اسی یہ تھوڑا سا مجھے ایکسپینسیف پڑا ہے تو اس سب کو مکسر کو میں اچھے سے مکس کروں گی ابھی میں نے اس کے اندر ایک اور جو ہے نا ورمی کمپوسٹ کا ایک اور میں نے ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے وہ تھوڑا کام لگ رہا تھا اب اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ابھی جو ہے میں اس کو ایک آٹھ انچ کا ایک میں پورٹ لوں گی تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک آٹھ انچ کا پورٹ ہے اس کے نیچے کافی سارے یہ ہولز ہیں ان کو میں کور کر لوں گی اور پھر اس کے اندر میں یہ سارا جو سوائل کا مکسٹر بنایا ہے اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی نیچے سے آپ سٹونز رکھ سکتے ہیں کوئی پیپر کوئی کپڑا اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں وہ اس میں سے تھوڑا گر رہے تھے تو یہ اس والے میں میں ڈال دیتی ہوں تو اس کو نیچے سے آپ نے سٹونز کے ساتھ اس کے ہولز کو کور کر لینا ہے اور اوپر میں کپڑا بھی ایک رکھ دوں گی کیونکہ سٹونز میں سے بھی یہ ہے کہ مٹی باہر گر جاتی ہے یہ میں نے اوپر ایک کپڑا لگا دیا اور ایک لیر آپ نے بھریکسی کپڑے کی لگا دینا ہے اور پھر آپ نے اس میں سارا مکچر فیل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اوپر اس کے یہ پلانٹ کو رکھ دینا ہے اس میں سے یہ والے میں لے لیتی ہوں یہ تھوڑا سا لینٹھ میں تھوڑا سا بڑا ہے تقریباً ایک دو انچوں سے بڑا ہے تو اس کو بس اس کے اندر میں رکھ کے تو اسی مکچر کے ساتھ میں اس کو فیل کر دوں گی اوپر سے اور پھر اس کو جو ہے اوپر سے بلکل لیول کر دینا ہے اور یوں آپ نے اس کو ڈیپ کرنے ہے تاکہ ائر پاکٹس ختم ہو جائیں اور بس پھر یہ پلانٹ ہمارا جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے تو اب اس کے اندر بس پانی دے دینا ہے پانی آپ نے فرس ٹائم اچھے سے دینا ہے تاکہ بلکل انڈ تک پانی چلا جائے اور انڈ سے جو ہے وہ ڈرین ہونا نیچے سے نکلنا باہر نکلنا شروع ہو جائے تو تب تک آپ نے اس کو پانی دینا ہے یہ اب میں نے اس کو پانی دے دیا ہے اس کو دو دن کے لیے میں رکھوں گی شیڈی ایری میں اور پھر میں اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں اور یہ جو دوسرا والا ہے پلانٹ اس کو میں لگاؤں گی کاؤڈنگ کمپوسٹ اور بھل مٹی کے مکسٹر میں تو میں اپنے موسٹلی پلانٹ سے ہیں وہ صرف کاؤڈنگ کمپوسٹ ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ میں میں اس میں بھل مٹی جوتی ہے گارڈن سوائل وہ میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں اور میں کوئی بھی ایکسٹر چیز ایڈ نہیں کرتی تو ابھی یہ اسی طریقے سے میں یہ میں نے بھل مٹی لے لیا ہے تو جو پوٹ ہے اس کے بیس میں میں نے ڈال دیا ہے کاؤڈنگ کمپوسٹ تو اوپر سے میں اس کے بھل مٹی ڈال دیا ہے تو تقریباً ہاف ون تھرڈ جو ہے وہ میں نے فل کر لیا ہے کمپوسٹ کے ساتھ یہ دیکھئے تو باقی اوپر سے جو ہے وہ سارا میں اس کو بھل مٹی کے ساتھ فل کر لوں گی تو ابھی جو ہے اس کے اندر میں لگا دوں گی پلانٹ کو کیونکہ جب بھی ہم پلانٹ کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ فرٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بعد میں جیسے جیسے مجھے لگے گا میں اس میں ایڈ کر دی جاؤں گی تو ایک حصہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے کاؤڈنگ کمپوسٹ اور دو حصے جو ہیں وہ میں نے مٹی ڈالی ہے تو یہ سارے سٹونز جو ہیں وہ میں نیچے سے ہٹا لوں گی جو کہ میں نے دوسرے پاورٹ کے نیچے رکھے تھے اور بس احتیاط سے بلکل اس کے اندر یوں لگا دینا ہے اس کے اندر دو دنیے کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس نکلے میں تو وہ ایسے ہی لگے رہیں گے اس کے اندر بس سینٹر میں کر کے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے یوں یہ پلانٹ جو ہے وہ یہ دوسرے والے سے تھوڑا سا چھوٹا ہے تو بس اس کے اندر رکھا اور اوپر سے اسی مٹی کے ساتھ اس کو فیل کر دینا ہے تو بس پھر اب اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی اچھے سے دینا ہے آپ نے جب تک کہ نیچے سے نکلنا نہ سٹارٹ ہو جائے بس ابھی دو دن کے لئے اس کو رکھ دوں گی شیڈی ایری میں جی ماشاءاللہ سے ٹین ڈیز ہو چکے ہیں مجھے یہ ٹرانسپرانٹ کیے ہوئے اور یہ دیکھیں اب ان کی گروت ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہو گئی ہے سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ہے کاؤڈنگ کمپوسٹ والا اور بھل مٹی والا جس میں میں نے صرف دو چیزیں ایڈ کی تھی اور یہ ہے دوسرا والا جس میں میں نے ورمی کمپوسٹ بون میل اور نیم کیک پاوڈر وغیرہ سارا کچھ ایڈ کیا تھا یہ وہ ہے تو ابھی ان کی گروت دونوں کی تقریبا ماشاءاللہ سے اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو میں سپورٹ دے دوں گی سائیڈ سے کیونکہ یہ ایک سائیڈ پہ جھک رہا ہے ابھی جو ہے اس کو میں پھر اوپر روف ٹاپ پہ بھی رکھ دوں گی جی ماشاءاللہ سے ٹونٹی نائن ڈیز ہو گئے ہیں ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کاؤڈنگ کمپوسٹ والا ہے تو اس کی گروت ماشاءاللہ سے یہ اس کے اوپر میں نے لیبل بھی لگایا ہوا ہے اور یہ دوسرا والا ہے جس میں میں نے ورمی کمپوسٹ اور اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا تھا بون میل وغیرہ تو اس کے لیوز تھوڑی سے یلو ہو رہے ہیں تو اب اس کے اندر میں یہ کاؤڈنگ کمپوسٹ اس مٹی میں تھوڑی سی مکس ہوئی ہوئی ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس میں نائٹروشن کی کمی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو دوسرا والا ہے اس کے اوپر بڈنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ کاؤڈنگ کمپوسٹ والا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں تو یہ ایک آٹھ انچ کے پارٹ میں لگاوا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی گروہ دیکھیں اور یہ دوسرا والا اس کے اوپر بھی برڈز آ رہے ہیں لیکن تھوڑی سے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی آج نومبر کی ٹونٹی فرسٹ ہے تو ابھی ٹائم ہے اس کے سیڈز لگانے کا آپ اس کے سیڈز لگائیں اور آپ ان کو پولیتھین سے کور کر دیا کریں تو اس کے سیڈز لگانے کی ویڈیو میری چینل پہ ہے اوپر آئی بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے لگانے ہیں سات سے دس دن میں جو ہیں وہ جرمنیٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ نے ان کو رات میں کور ہی رکھا کرنا ہے ڈے ٹائم میں آپ ان کو پولیتھین اوپر سے ہٹا سکتے ہیں اور پھر آپ اس کی پنیری جو ہے تقریباً پندرہ فروری کے بعد جو ہے وہ آؤٹڈورز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بڑے پارس میں شفٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کونسا سوائل مکسر ریوز کرتے ہیں اپنی ویسٹیبلز کے لیے تینکس و وچنگ اللہ حافظ